موسیقی 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 یہ تو یہاں قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماد ہے مگر دوزق کی آگ اس آگ سے ایک مہتر دھنا بن گئے یہ دوزق کی آگ کا آرن ہے یہ دوزق کی کہرائی آرن ہے دوزق کی کہرائی آرن یہ ہے کہ حضرت محمدر رضی اللہ عنہ ارز کرتے ہیں ایک مرتبہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی چیز کے گھرنے کی آواز ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کسی چیز کے گھرنے کی آواز ہے ہم نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ارزا سواب چاند سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں یہ ذہنم کی طاق میں پتھر گھرنے کی آواز ہے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ستر سال پہلے ہی ذہنم کی لیو پر گھرنے کی لیے چھوڑا تھا اب یہ ذہنم کی لہنے پوچہ ہے ذہنمیوں کو دیکھ کر ذہنم حرم دے گی اور اس کے شارنم پھولے لگیں گے ذہنمیوں کو دیکھ کر ذہنم حرم دے گی اور اس کے شارنم پھولے لگیں گے جو لوگ اپنی رمزہ امکان کرتے ہیں ان کے لئے دوزک کا آزاب ہے اور بہت پورا نیبانہ ہے جب یہ لوگ اس میڈانے سانگے تو ایک بڑی جوڑ کے آماز سنیں گے اور اس طرح جو سوارنگی جیسے کے انگزرے سے پھٹ پڑی ہے دوزک میں سب سے حلکہ آزاب سب سے حلکہ آزاب یہ ہوگا دوزکی کو آزو کے جوڑے پھنائے جائیں گے جس کی گردے سے اس کا دیماغ کھولے گا وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ آزاب مجھے اوران حالکہ وہ سب سے حلکہ آزاب ہوگا ذہنمی انتہائی بسوران اور سیاہ پلے پلے ہوگے وہ موت موت پکا لگے مگر اس کے موت مہانوں سے کی گئے پھر وقت بھوک کو چلائے گا تو اسے کھانے کے لئے آگے کے کھانے جیئے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ بھڑے گا پھر وقت چلائے گا تو اسے گرے میں آٹکنے والا خانہ دیا جائے گا لہٰذا اس گرے میں آٹکنے والے خانے کو نیچے اتارنے کے لئے وہ پاڑی مانگے گا اس پر اسے کھوٹا ہوا پانی دیا جائے گا چہرے کی کڑی آتے ہی پانی چہرے کو بھونڈ ڈالے گا اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو پیٹ کی آدھوں کو کارکر رکھ دے گا ذہنم یوکوند ذہنم یوکوند اور دنے پھر کھانے کے لئے دیے جائیں گے اونڈ کے برابر ساپ اور کچھر کے برابر بچھوز پر ڈسنے کے لئے مسلط کر دیے جائیں گے گرم گرم پانی سر پہ ڈالا جائے گا لوہے کی گرچ سے پٹائی ہوگی خال پلٹ دیا جائے گا لبے لبے زمزیروں میں جھڑے جائیں گے گرے میں کاک پر آہ ہوگا گندھک کے کپڑے پنائے جائیں گے تاکہ آگ تیجی کے ساتھ لگے ذہنمیوں کو اگر یہ اضافت مل جائے کہ وہ دنیا اور دنیا کی سارے چیز کو دیکھ کر اپنے آگ کو ذہنم سے بچا لیں تو وہ اس کے لئے دل و ازان سے تکیان ہوگی مگر وہاں یہ سب پوچھنا ہوگا ذہنم سے رضاق دلانے کی کوئی راہ نہ ہوگی عزابِ الہی محبتہ پر گر محمد کشی شاعر نے چاہتو کہا ہے ملے خاک میں اہلسا کیسے 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 ملے خاک میں اہلسا کیسے کیسے مٹین آمیوں کے لیسا کیسے کیسے زمین آگائی آسمہ کیسے کیسے زگازی لگانی کی دنیا نہیں ہے زگازی لگانی کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی ساہر تماشا نہیں ہوگی مہدرم حضاء کہاں تک بتایا ذہنم کتنی خوابنا اور خدرناک زگاہ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا کہ ذہنم کی اس دردنہ کا زام میں کار گر لوگیں اطلاقے زادے ہیں اور وہاں لوگ ہیں جو ان سے نزاق باقی ذرنت کی ابتدائی انعامات کی مستحق تھیلتے ہیں حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ید خرن ناری اللہ شکوی ذہنم میں ورید آفن ہوگا جو بربخت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ ارز کرتے ہیں اے اللہ کے رسول بربخت سے کار ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرن یاول لیللہی برمجترک لہو بمعصیتی جو اللہ کی نزاق کے لیے عمل نہ کرے اور جو اللہ کی نزاق کے لیے گناہ درک نہ کرے بزرگو دوستو یہاں سے سمجھ میں آگئے ہوگا کہ اللہ کی نزاق کے لیے عمل کرنا اور اس کے خسنودی کی فطر نہ کرنا ذہنم میں زانے کا راستہ ہے اور اللہ کی مرجے پر چلنا اور اس کے خسنودی کے لیے گناہوں کا چھوڑ دینا ذہنم سے نزاق دلانے ذہنم میں زانے کا راستہ ہے اب میں اپنے تقریر کو ختم کرتے ہوں میں اللہ رب دل اس طرح سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیت عمل کی کوئی قطع کروائے آمین تمہ آمین یہی تجھ کو دھل ہے رہو سب سے آلہ یہی تجھ کو دھل ہے رہو سب سے آلہ خود زیغت ملائی اور فیشن ملائی زیا کرتا ہے کیا یہ نہیں مرنے والا زیا کرتا ہے کیا یہ نہیں مرنے والا تجھے اس نے باطن میں زاہر تجھے اس نے زاہر نے باطن میں دارا زگازی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی ظاہر تماشا نہیں ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ